ایکسل کے اس سیشن کے اندر میں آپ کو آفیس بٹن کے بارے میں کچھ بتاؤنا آفیس بٹن کی مدد لے کر ہم لوگ ایک نیو فائل اوپن کر سکتے ہیں جب ہم نیو میں جاتے ہیں تو یہاں پر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ کو ایک بلانک اور ریسنٹ ڈاکیمنٹ چاہیے تو ہم لوگ بلانک اور ریسنٹ ڈاکیمنٹ سلائک کر کے کیریئٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس ایکسل کے ایک نیو ورکب اوپن ہوتی ہے جبکہ یہاں پر جب ہم اوپن نیو کی کمانڈ کے استعمال کرتے ہیں تو ہمارے پاس کچھ ایسی فائل جو کہ آن لائن آپ لانا چاہتے ہیں وہ آپ لانا سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ ایکسل کرنا کچھ فلائر مارکٹنگ کے حوالے سے کیریئٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کیریئٹ کر سکتے ہیں کچھ ایجنڈا میٹنگ کے فارمیٹس یہاں پر پہلے سے موجود ہیں اگر آپ کو وہ چاہیے تو لے سکتے ہیں آپ کو بجٹ کے پرگرام یا اس کے پوری پوری شیٹس یہاں پر پہلے سے بنی ہوئی ہیں آپ کو اس میں سے کوئی چاہیے تو آپ وہ سلائے کر سکتے ہیں اور کسی بھی پرگرام کو جب آپ سلائے کرتے ہیں تو اگزاکلی جلسٹ آپ اس پر کلک کرتے ہیں وہ پرگرام آپ کے سسٹم پر انزرڈ ہویا رہا ہے for example میں نے یہاں سے ایک کالنڈر سلائے کیا اور اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں یہ کالنڈر دیکھے میں اس سسٹم پر ڈاؤنلوڈ دھوا اور 2010 کا پورا کالنڈر میرے پاس آگیا اسی طرح سے اگر میں پلاننگ کر رہا ہوں 2011 کی تو میں یہی پڑھی office button میں جا کر کالنڈر میں سے 2011 کا کالنڈر سلائے کرتا ہوں اور اس کے فارمیٹ کو میں سلائے کر کے جسٹ ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں وہ ایک نیا فارمیٹ میرے پاس insert ہو گیا تو ایک best command بنے بنائے فارمیٹس بنے بنائے options یہاں پر پہلے سے موجود ہیں لائکہ مجھے budget سے ریلیڈ کوئی program چاہیے تو میں نے budget کے category میں جا کر یہاں پر جو options available ہیں ان میں سے کسی بھی option کو یہ کسی بھی template کو اپنے لئے choose کیا اور جسٹ میں نے اس کو download کیا وہ پورا template میرے system پر یہاں پر insert ہو گیا تو I hope کہ یہ وہ لوگ جو کہ بنے بنائے templates کے پر کام کرنا چاہتے ہیں اور اپنا time save کرنا چاہتے ہیں ان کے لئے یہ ایک بڑی زبردسکہ بارد ہے جبکہ جو file آپ نے download کی یا جو file آپ نے create کی اگر آپ اس کو save کرنا چاہتے ہیں تو آپ save کی مدد لیتے ہیں save کرتے ہیں وقت file عام طور پر excel 2007 environment کے اندر save ہوتی ہے لیکن 2007 environment کے اندر create کی ہوئی کوئی بھی file عام طور پر 2003 کے اندر نہیں کھلتی ہے تو اگر آپ جب کسی کو email کرتے ہیں اور سامنے والا شخص کہتا ہے کہ آپ کی file 2007 کے اندر بنی بھی ہے جو میرے کمیٹر پر نہیں کھل رہی ہے because کہ میرے پاس 2003 ہے تو میں recommend کروں گا کہ آپ اپنی file کو excel 97 to 2003 workbook کے اندر save کریں اس سے آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اگر یہ file آپ کسی کو email کرتے ہیں یا کسی اور کمیٹر پر open کرتے ہیں تو یہ easily وہاں پر open ہوگی چاہے وہاں پر کوئی بھی version 97 سے لے کر 2007 کے دمیان کوئی بھی version چل رہا ہو تو version compatibility کے اندر بہت آسانی سے available ہے otherwise اگر آپ اپنے ہی کمیٹر پر کام کرتے ہیں اور آپ کو ایسا جو ہے وہ اپنی files کسی کو email نہیں کرنی ہے نہ کسی کے ساتھ share کرنی ہے تو پھر تو definitely آپ اپنی file کو excel workbook کے اندر save کریں آپ اپنی file کو کس drive کے اندر save کرنا چاہتے ہیں یا کس folder میں save کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یہاں پر define کریں میں recommend کروں گا کہ آپ اپنی کسی بھی file کو c drive کے اندر save نہ کریں تاکہ اگر خدا نہ خاصا ان future آپ کی machine format ہوتی ہے یا کوئی اس کی windows script ہوتی ہے تو آپ کا data جو ہے وہ lostہ ہو آپ دوسرے partitions پر اپنی ایک folder بنا کر اپنے excel کی تمام file کو save کر لیں finally میں save کے button پر click کر کے اپنے data کو save کر لیتا ہوں save کرنے کے بعد میں اپنی application کو close کر لیتا ہوں اور اگر مجھے بعد میں same application کی need ہے تو میں file میں جا کر open کی command کے استعمال کر کے جس location پر میں نے file save کی تھی اسی location پر جا کر اپنی file کو select کر کے open کی command کے استعمال کرتا ہوں وہ file میرے پاس open ہوئی ہے save as کی مدد سے میں اپنی file کو کسی دوسرے نام سے دوسری location پر یا دوسرے extension سے save کر سکتا ہوں جبکہ print کی مدد لے کر اپنی file کا print بھی سکتا ہوں print پر بھیجنے سے پہلے میں recommend کرتا ہوں کہ آپ اپنی file کا preview ضرور چیک کریں تاکہ آپ کوئی اندازہ ہو سکے کہ آپ کی file کس طرح سے page پر print ہوگی مثال کے طور پر میری یہ file total 3 pages کے پر print ہو رہی ہے جس میں سے total data page 1 پر یہ آئے گا next page کرتے ہیں page 2 پر data یہ available ہے page 3 پر data یہ available ہے تو تمام data اگر آپ exactly ٹھیک سے دیکھ رہے ہیں satisfy ہیں تو آپ یہی سے print کی command کے استعمال کریں number of copies آپ کو document application کی کتنی چاہیے وہ آپ یہاں پر define کر سکتے ہیں for example آپ کو same file کی 3 copies چاہیے جو آپ اپنے manager کو assistant manager کو اور ایک copy اپنے لئے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر number of copies 3 define کریں all pages کرنے سے آپ کے تمام pages جو ہے وہ print out آ جائیں گے لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا یہ سارا data print ہونے کی جگہ صرف آپ کا exactly اتنا ہی data print ہو تو آپ file میں جا کر print کی command کو استعمال کرتے وقت selection area define کریں گے اور اس کو ok کریں گے selection area select کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ پوری mark sheet کے اندر یا پوری sheet کے اندر exactly صرف اتنا ہی data print ہوگا جتنے کو آپ نے range میں لے کے رکھا ہوا ہے then اگر آپ اس file کو close کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو close بھی کر سکتے ہیں office button پہ right click کرنے سے ہم customizing quick access toolbar پہ جاتے ہیں یہاں پر ہم اپنی مرضی کے toolbars کو top پر موجود ان toolbar کی list کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس کا main فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی list میں جو common tools ہیں ان کو آپ اپنے سامنے ہی رکھ سکتے ہیں جن کو آپ بار بار اور آسانی سے use کر سکتے ہیں اور tools کو use کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جو tools یہاں پر commonly all commands کرتے ہیں جو common tools یہاں پر easily available ہیں ان میں سے جو بھی tool آپ کو چاہیے just آپ اس کو select کریں اور select کرنے کے بعد اس کو add کریں وہ tool finally جب آپ ok کریں گے تو یہ tool آپ کو یہاں top پر نظر آگا اگر آپ اس tool کو remove کرنا اور office sorry customize quick access tool bar پر جائے اور جو icon آپ کو نہیں چاہیے اسے آپ remove کر دیں اس طرح سے unwanted icons جو ہے وہ remove ہو جائیں گے یہاں سے آپ order اس کو change کر سکتے ہیں اگر آپ چاہنے کے new کی command پہلے آ جائے تو آپ اس کو define کریں اور باقی remaining command جو ہے وہ دوسری جگہ پر define کریں popular commands کے اندر میں جو ہے وہ یہاں پر آپ اسے بتائی بتا سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنی five پر جو type ہونے والا tax ہے اس کی font face یعنی یہاں پر available font face standard چاہتے ہیں font size اور font sheets جو ہے وہ standard چاہتے ہیں تو آپ یہاں پر دیوی ان تمام چیزوں کو set کریں مثال کے طور پر میں چاہتا ہوں کہ excel پہ جب بھی type ہو کچھ بھی type کیا جائے تو اس کا font face ہی ہو چاہیے اس کا font size ہی ہو چاہیے اور number of sheet excel میں جب books open کی جائے گی تو total five workbooks ہو ok کرتے ہیں میں کہتا ہی کہ اس book کو quit کر کے دوبارہ excel کو restart کرنا پڑے گا then یہ تمام چیزے پر apply ہوں ہم different آرہا plus میں number of sheets یہاں پر five call کی ہے تو میرے پاس five worksheets بھی آرہی ہے اسی office customizing option میں جانے کے بعد میں ان کو دوبارہ ٹھیک بھی کر سکتا ہوں ایک option ہمارے پاس use ہوتا added custom list added custom list basically ایک ایسی command ہے جس کی مدد لیتے اپنے mouse کے plus کو اس dot پہ رکھا جب mouse کے plus بالکل سا plus بن گیا تب ہم click کرتے وئے drag کرے اور نیچے آجائے تو week days generate ہو جائیں سمجھے کی بات یہ ہے week days months وہ خود سے generate کرتا ہے اور اگر اس جگہ پر میں چاہوں کہ اپنے نام type پولر کی کمانڈ میں edit custom list پہ کلک کرتے یہاں پر ایک list پہلے سے predefined ہے میں اس کو delete کر دیتا اور OK کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ remaining جو list ہیں اس میں week days و month دونوں چیزیں available ہیں اپنی مرضی کے list create کرنے کے لئے یہاں پر list entries میں جاتے اور for example میں کہتا ہوں کہ جب میں ali کا نام نکھوں تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے والے remaining سارے words جو ہیں وہ سارے نام جو ہے وہ create ہو ہے list create کرنے کے بعد ہم add کرتے ہیں OK کرتے اور finally OK کرتے list میں موجود کوئی بھی ایک نام یہاں کریں اور اس کو drag کریں آپ کے list دیکھیں یہاں create ہوگی تو custom list best command جس کی مدد لے کر آپ اپنی مرضی کی کوئی list اس کے اندر add کر دیں اور as per requirement آپ کو اسے جتنی دفعہ اور جس جس workbook پہ اس کی ضرورت ہے آپ ان نام کو drag کریں وہ list تیار ہو جائے فارمولاز میں جانے کے بات ہمارے پاس جو columns کے نام نظر آ رہے میں چاہ رہوں کہ وہ تمام نام one two three order میں آ جائیں اور اگر آپ چاہنے کہ تمام نام دوبارہ ٹھیک ہو جائیں تو اسی فارمولاز میں جا کر R1 C1 پہ کلک کرتے تمام فارمولاز ہمارے ٹھیک ہوگئے پروفین میں جا کر اکثر عام طور پہ ignore word in uppercase دیا ہوتا ہے جب ہم spelling چیک کرواتے ہیں تو کمیٹر کسی بھی capital word کی spelling mistakes کو نہیں پکڑ رہا ہوتا ہے تو اس کی reason یہ ہوتا ہے کہ یہاں چیک ہٹاوہ ہوتا ہے ignore word in uppercase ہم اس کو چیک لگا دیتے ignore یس اور my documents کے اندر یہ تمام فائل میری سیف ہوگی جب advance کے لرانے کے بعد ہمیں بتاتا ہے کہ جب بھی آپ انٹر پریس کریں گے تو آپ کرس نیچے کی طرف جائے گا اور آپ decimals values اگر ایڈ کرنا چاہتے تو two decimals values ہر value کے ساتھ ایڈ ہوتی کے key points یا key areas ہیں جن پر بار بار جا کے changing نہیں کی جاتے once آپ excel پر کام کر لیں ان کو set کر لیں اور پھر اس کو ہمیشہ use کرتے رہے office button پھر right click show quick access toolbar below the ribbon click کرتے یا دیکھیں ribbon ریچے کی طرف آگئی اور right click ریبن دوبارہ اوپر چلے گئی اور اگر minimize the ribbon کرتا ہوں تو یہ ہمارے tabs کے نیچے جو icons آرہ تھے وہ سارے grab ہو گئے menu tab پھر click کرنے سے تمام details دوبارہ ہمیں نظر آنے لگی لیکن جب sheet پھر click کریں گے تو یہ دوبارہ hide بھی ہو جائے گی میں چاہت ہوں کہ تمام details permanently مجھے نظر آئے تو ہم office icon پہ minimize the ribbon پہ click کرتے اب یہ تمام icons مجھے permanently نظر آتے گی